امثال پانچ ماں باب اے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر میرے فہم پر کان لگا تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہ بان ہو کیونکہ بیگانہ عورت کی ہوتوں سے شہد تبکتا ہے اور اس کا موت تیل سے زیادہ چکنا ہے پر اس کا انجام ناگ دونے کی مانند تلخ اور دودھاری تلوار کی مانند تیز ہے اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں اس کے قدم پتال تک پہنچتے ہیں سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا اس کی راہیں بر ٹھکانہ ہیں پر وہ بے خبر ہے اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو اور میرے مو کی باتوں سے برگشتا نہ ہو اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازے کے پاس بھی نہ جا ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائیں تو تُو اپنے انجام پر نوحہ کرے اور کہے میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا تُو پانی اپنے ہی ہو سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمہ سے پینہ کیا تیرے چشمے باہر بہ جائیں اور پانی کی نتیہ کوچوں میں وہ فقط تیرے ہی لیے ہو نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی تیرا سوتا مبارک ہو اور تُو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کے مانند اُس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں اور اُس کی محبت تجھے ہمیشہ فریفتہ رکھیں اے میرے بیٹے تُجھے بیگانہ عورت کیوں فریفتہ کرے اور تُو غیر عورت سے کیوں ہاماغوش ہو کیونکہ انسان کی راہیں خداون کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اُس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے شریر کو اُس کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جھکڑا جائے گا وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت ہماکت کے سبب سے گمراہ ہوگا آمین امسال چھٹا باب اے میرے بیٹے اگر تُو اپنے پڑوسی کا زامن ہوا ہے اگر تُو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانہ کا ذمہ وار ہوا ہے تو تُو اپنے ہی مو کی باتوں میں فزا تُو اپنے ہی مو کی باتوں سے پکڑا گیا سو اے میرے بیٹے چونکہ تُو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں فس گیا ہے اب یہ کر اور اپنے آپ کو بچا لے جا خاک سار بن کر اپنے پڑوسی سے اسرار کر تُو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے اور نہ اپنی پلکوں میں جھبکی اپنے آپ کو ہرنی کی مانت سیاد کے ہاتھ سے اور چڑیا کی مانت چڑی مار کے ہاتھ سے چھڑا اے کاہل چونٹی کے پاس جا اس کی رویشوں پر غور کر اور دانشمت بن جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار نہ ناظر نہ حاکم ہے گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے اے کاہل تُو کب تک پڑا رہے گا تُو نیند سے کب اٹھے گا تھوڑی سی نیند ایک اور جھبکی ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ اسی طرح تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح پڑے گی خبیص و بدکار آدمی تیڑی ترچھی زبان لیے پھرتا ہے وہ آنکھ مارتا ہے وہ پاؤں سے باتے اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے اس کے ہاتھ میں کجی ہے وہ برائی کے منظوبے بانتا رہتا ہے وہ فتنہ انگیز ہے اس لئے آفت اس پر ناگہاں آ پڑے گی وہ یک لخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارگر نہ ہوگا چھے چیزیں ایسی ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے بلکہ ساتھ ہیں جن سے اسے کراہیت ہے اونچی آنکھیں جھوٹی زبان بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ برے منصوبے باندھنے والا دل شرارت کے لئے تیز روپاؤں جھوٹا گواہ جو درو کوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجالا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا توق بنا لے یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زانیا قیمتی جان کا شکار کرتی ہے کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینہ میں آگ رکھے اور اس کے کپلے نہ جلیں یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پلوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے جو کوئی اسے چھوئے بے سازانہ رہے گا چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے تو لوگ اسے حکیر نہیں جانتے پر اگر وہ پگڑا جائے تو ساتھ گناہ بھرے گا اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا جو کسی عورت سے زینہ کرتا ہے وہ بے اقل ہے وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے وہ زخم اور زلت اٹھائے گا اور اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی کیونکہ غیرت سے آدمی غزبناک ہوتا ہے اور وہ انتقام کے دن نہیں چھوڑے گا وہ کے فدیہ منظور نہیں کرے گا اور گو تو بہت سے انام بھی دے تو بھی وہ راضی نہ ہوگا آمین امسال ساتھویں باب اے میرے بیٹے میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ میرے فرمان کو بجالہ اور زندہ رہ اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے حکمت سے کہے تو میری بہن ہے اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے کیونکہ میں نے اپنے گھر کی گھڑکی سے یعنی جھروں کے میں سے باہر نگاہ کی اور میں نے ایک بے اکل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا دن چپے شام کے وقت رات کے اندھیرے اور تاریخی میں اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آمیلی جو دل کی چالاک اور قسمی کا لباس پہنے تھی وہ غوغائی اور خدسر ہے اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے ابھی وہ کوچوں میں ہے ابھی بازاروں میں اور ہر موڑ پر گھات میں بیٹھی ہے سو اس نے اس کو پکڑ کر چھوما اور بے حیاء موز سے اسے کہنے لگی سلامتی کی قربانی کے زبیحے مجھ پر فرض تھے آج میں نے اپنی نظریں آدھا کی ہیں اس لئے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا تیدھار حاصل کرو سو تم مجھے مل گیا میں نے اپنے پلنکر کامدار غالیچے اور مصر کے سوت کے دھاری دار کپڑے بچھائیں ہیں میں نے اپنے بستر کو مر اور عود اور دارتینی سے موتر کیا ہے آہ ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں کیونکہ میرا شوہر گھر پر نہیں اس نے دور کا سفر کیا ہے وہ اپنے ساتھ روپے کی تھیلی لے گیا ہے اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا وہ فوراں اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل زبا ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو جیسے پرندہ چال کی طرف دیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی چاند کے لیے ہے حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا سواب ہے میرے بیڑو میری سنو اور میرے موں کی باتوں پر توجہ کرو تیرے دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو تو اس کے راستوں میں گم رہ نہ ہونا کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹریوں کو جاتا ہے آمین